بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ السلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں آج آپ کو مالچ کے بارے میں کچھ عیرت انگیز فائدے بتاؤں گا مالچ انسان کے جسم کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے ایک تو مالچ کرنے سے جسم میں خوشکی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اور بے شمار فائدے ہیں مالچ سے بعض دفعہ انسان جسموں میں یا پٹھوں میں جو درد ہوتا ہے وہ بھی مالچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے پھر جو دماغ کے اندر جو خوشکی ہوتی ہے دماغی کمزوری جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اگر آپ تیل یا مختلف آئل سے مالچ کریں تو یہ آپ کے لیے انتہائی فائدے مند چیز ہے تو میرا یہ جو یوٹیوب چینل اس کو آپ دیکھیں سبکرائب کریں اس کو فالو کریں اور اس کے کمنٹس بیجیں لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کے پاس جائے اور آپ اس کے مطابق اپنا علاج کر سکیں مالچ جو بندہ پاؤں پہ مالچ کریں مثال کے طور پہ رات کے وقت لیٹھتا ہے بندہ سونے سے قبل آپ نے پاؤں پہ مالچ کریں اچھے طریقے سے مالی سے مراد یہ آرگز نہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ تیل لگا لیں مالی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پاؤں پہ تیل لگائیں اور تھوڑی دیر تک مسلسل مساست کرتے رہیں تاکہ جو تیل ہے آپ کے طلبوں میں جذب ہو جائے اور کچھ دیر کے بعد آپ بے شک اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیں یا اتنا تیل آئے مالش کریں جس سے آپ کا بستر وغیرہ بھی خراب نہ ہو تو اس سے مالش کریں گے اس سے آپ کو نین بہت اچھی آئے گی پھر آپ کو ذہنی سکون ملے گا پھر آپ اس سے جو آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے انسان دن بار محنت مشکت کرتا ہے یا کوئی بھی کاربار کرتا ہے تو جب وہ رات کو سوتا ہے تو کبھی اسے نیند آتی ہے اور کبھی اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے تو جب بندہ آپ نے پاؤں پہ اچھی طرح مالش کرے تو اس سے اس کو ایک تو سکون سے نیند آئے گی دعا اس کے جو تھکاوٹ ہے وہ بھی اسے ختم ہو جائے گی پھر اس طرح اگر آپ اپنے پاؤں پر تیل لگانا یہ انتہائی بہت مفیض ہے پانی انسان کی زنگی ہے اور پانی کے بعد دوسری چیزیں سرسوں کا تیل ہیں سرسوں کا تیل انسانی زنگی کے لیے نہاتی فائدے مند ہے سرسوں کا تیل اس میں آپ مالش کریں سرسوں کا تیل سے مالش کر سکتے ہیں ناریل کی تیل کی مالش کر سکتے ہیں زیتون کی تیل کی مالش کر سکتے ہیں اور بھی بے شمار ایسے آئل مجود ہیں جو انسان آپ نے پاؤں پہ بھی مالش کرے آپ نے سر پہ بھی مالش کرے اور روز آنا رات کو سوتے وقت آپ نے جس کو ہم ناف کہتے ہیں ناف میں انگلی لگائے اور انگلی لگا کر ناف پر اس کو تیل انگلی سے آپ نے ناف کے اندر لگائے تو اس سے انسان کی بہت ساری ایسی بیماری ہیں جو انسان کی ختم ہوتی ہیں اس سے انسان کی دماغ کو طاقت ملتی ہے اس سے انسان کی تھکاور بھی دور ہوتی ہے اور اس سے اور بے شمار فائدے ہیں تو یہ ار وقت اگر کم از کم زیادہ نہ ہو ہفتے میں ایک آت دفعہ آپ نے سر کی مالش کرنی چاہیے اسی طرح آپ نے تلووں کی مالش کرنی چاہیے تاکہ آپ رات کو سکون کی نیند بھی سو سکیں اور آپ کی تھکاور بھی ختم ہو جائے تو میں اسی کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں زندگی ہے تو پھر انشاءاللہ نیٹ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا